اسلام علیکم ویورز شاک منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی قریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت زورہ سے رسپی کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں بہت ہی کمال کی رسپی ہے مرچہ رسپی ہے گھوڑ سے دیکھیں آج ہم بنائیں گے سوژی اور لونگ کا حلوہ اس کا کیا طریقہ جس کو کھانے سے آپ کی تمام در تھکھاوٹ کمزوری بالکل ختم انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ تو کمرشل رسپی ہے بہت سے دیکھیں تو ویورز اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے بہت ہی امدہ رسپی ہے بہت ہی زبردست رسپی ہے تو اس کا طریقہ کار جو ہے بہت آسان ہے بہت ہی ایزی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو جلدہ جلد مل سکے تو ویورز اس کی تیاری کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے پانچ کلو دیسی کی کمرشل رسپی ہے ٹھیک ہے پانچ کلو دیسی کی ہم نے اس کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے ڈال لی ہیں سو گرام چھوٹی لائچی چھوٹی لائچی ڈالنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے پچاس گرام لونگ لونگ جو ہیں اس کا آخری جوز ہے تمام تر حلواجات کو بنانے کا اور اس کو ہی افادیت کا جو کہ تمام تر جسم کی کمزوریاں دور کرے گا انشاءاللہ گرانٹی کے ساتھ پہلے ہم گی کو اچھے صریح سے گرم کر کے اس میں ڈالیں گے پانچ کلو سوجی چھان کے ہم نے سوجی لے لی ہے یہ تو اس کو ہم پکائیں گے تقریبا آپ نے اس کو پورا آدھا گھنٹہ میڈیم فلیم پہ پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے آپ نے اس کو قریبے ٹائم لوٹ کر لیں تیس منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ پکانا ہے اس کو چلاتے جانا ہے جب تک سوجی آپ کی گولڈن نہ ہو جائے براؤن نہ ہو جائے جب تک آپ نے اس کو ہاتھ نہیں روکنا چمچ مسلسل آپ نے اس میں چلاتے جانا ہے تاکہ سوجی جو ہے نیچے پیندر بھی پکڑ نہ کرے اور آپ کا حلبہ بھی بن جائے تو اس کو بنانے کا طریقہ کار بہت ہی ایزی ہے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور کمال کی ریسپی ہے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے جو ریسپی میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ ایک دفعہ آپ ٹرائی کریں آپ کی تمام تر کمزوریاں دماغی کمزوری پٹھوں کا درد انشاءاللہ ہر چیز کے لیے یہ بلکل فیٹ ہے ہمارا جو حلوہ بلکل ریڈی ہو گیا دیکھیں ماشاءاللہ گولڈن کلر ہو گیا تو اب اس میں شامل کریں گے ہم آٹھ کلو چینی آٹھ کلو چینی آپ نے ملانی ہے پانچ کلو سوجی میں اگر آپ نے میٹھا زیادہ کھانا تو آپ دو کلو اور بڑھا بھی سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے یہ آٹھ کلو چینی ہے آٹھ کلو چینی ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں پانی شامل کرنا ہے پانی بھی آٹھ کلو ہی ہم نے لینا ہے آٹھ کلو پانی شامل کرنے کے بعد اس کو ملا کے اس میں فوڈ کلر شامل کریں گے اچھے سے فوڈ کلر شامل کر کے اس کو دم لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے صحیح فوڈ کلر لگانے کا طریقہ کار جو ہے بہت ایزی بہت ہی آسان ہے یہ تو آپ سب کو پتہ ہی ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مسئلہ نہیں ہے کنارے پہ لگا گے تاکہ اگر اس کے اندر لگائیں گے تو وہ زیادہ بھی لگ جاتا ہے کلر تھوڑا تھوڑا کر کے لگائیں گے تاکہ کلر اس کا بلکل زبردست ہو جائے لائٹ کلر رکھنا ہے آپ نے تو کلر جو ہے ماشاءاللہ ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا تو اب ہم نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے دم دے دیا اس کو چلاک اس کو بند کر دیں گے چولا جو ہے چلنے دیں گے اور چمچ ہم نے چلانے اس میں بند کر دینا اور دم دے دینا تو ماشاءاللہ سے ہلوہ ہمارا جو ہے بلکل ریڈی ہو گیا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے تو شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا نئی ویڈیو